بریلی میں شیر کے بعد آپ سیار گھوسایا ہے وہ بھی ایک پاش کالونی میں جہاں ان لوگوں پر حملے کر رہا ہے کاٹ رہا ہے آداب نمسکار میں وسیم افتر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی ہم بات کر رہے ہیں یوپی کے ظلہ بریلی کی بریلی میں پیلی بھید بائی پاس پر ایک کالونی ہے فائق اند کلیو یہ پاش کالونی ہے اور ایک بڑی کالونی ہے بڑی آبادی اس میں رہتی ہے یہ آبادی آج کل دہشت میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیار یہاں پر گھوسایا ہے رات کے وقت وہ نکلتا ہے آتے جاتے لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے کہیں میلائیں اس کی چپیٹ میں آ چکی ہیں اس سیار کو لوگوں نے خود بھی دیکھا ہے اور وہ سی سی ٹی وی میں بھی دکھائی دے رہا ہے اسے لے کر لوگوں میں دہشت ہے وہ رات میں اپنے بچوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دے رہے ہیں بہتر بھی یہی ہے جب تک سیار پکڑ نہیں جاتا تب تک ساودھانی برت نے کی ہے دا لیڈر ہندی نے اس معاملے میں ون بیبھاگ کے افسرس بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن فیلحال ابھی وہ اس معاملے میں کچھ کہنا نہیں جا رہے ہیں لیکن شکایت ان تک پہنچ گئی ہے اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب سے پہلے بریلی میں شیر ہاتھی گینڈے بھی گھوسائے ہیں لیکن وہ آبادی کے بیچ نہیں آتے تھے یہاں رامپور روڈ کے ہائیوے پر ایک ریور فیکٹری ہے جو کافی پہلے بند ہو گئی تھی اس کا بہت بڑا علاقہ جنگل جیسا ہے وہاں اکثر شیر ہاتھی اور گینڈے گھوسائے ہیں اور بہت دنوں تک نہیں پکڑے جاتے کئی بار ون بیبھاگ کو انہیں پکڑنے کی نہیں مشقت کرنی پڑی ہے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنا نشانہ بھی بنایا ہے لیکن جس طرح سے اب رہائشی علاقے میں یہ سیار گھوسائے ہیں اسے لے کر ون بیبھاگ کی بھومی کا پر تمام طرح کے سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں لوگ دہشت میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ غصہ بھی جتا رہے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ لوگوں نے دا لیڈر ہندی سے بات کرتے ہوئے کیا کہا ہے بریلی میں ایک خوکھار سیار نے پانچ لوگوں پر چان لیوہ حملہ کیا ہے اس حملے میں وہ گمبری روح سے گھائل ہو گئے ہیں جن کا اکچار سیار کے نیجی اسپتالوں میں چل رہا ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر میں ہوں سنوان ساری اس وقت میں موجود ہوں برادری تھانچھر کے فائکین کلپ کولونی میں یہ وہی کولونی ہے جہاں پر ایک خوکھار سیار نے حیثت خیالہ رکھی ہے کولونی کے لوگ اب اپنے گھروں میں رہنے کو مجبور ہو چکے ہیں یہاں کے لوگوں کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ بنوہا کی ٹیم نے ابھی تک کوئی ویریس کی آفریشن نہیں کیا ہے جس سے وہ خوکھار سیار کو پکڑا جا سکے لوگوں کا یہاں پر جر کا محول ہے پوری طریقے سے اور جو محلہ یا پرش جو کمبی رکھ سے گھائل ہیں ان کا سہر کے ہی نیجی اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بیٹی ہے وہ جو فائکین کلپ کے ہی رہنے والے ہیں ان سے ہم صاف طور پر بات کریں گے کہ کس طریقے کا محول ہے کیا اب تک بنوہا کی طرف سے کہ اس سیار کو پکڑنے کیلئے کواہیر کی گئی ہے کیا نام ہے آپ کو جاننا چاہیں گے کس طریقے سے فائکین کلپ میں دہست ہے یہاں پر پاچھے شیار یای گھوم رہے ہیں یہاں پیچھے جنگر میں ہمیں لگتا ہے آشینر لگتا ہے اس کے دوران یہاں پر آ گئے ہیں تین چار محلہ پر سنگ جو انہیں حملہ کیا ہے یہ تو انگلی کاٹ پھائی ہے جو ابھی حالہ ساتھ ہسٹڈل میں ہے ایک سامنے علی جیس جشت گلی ہے زہر بھائی ہے ہمارے ان کی بیوی بھائی کے پیر میں کاٹ لیا ہے اور کئی دن سے ہمیں دیکھایا ہے یہاں دیکھایا ہے اور اس کی ویڈیو بھی بارے ہوئی ہے کیا لگتا ہے بن بھائک کیوں پر پڑھنے میں ناپر مرہ آیا ابھی تک کسی دیں بن بھائک کو شکاہ دی نہیں کری میں جو لگتا ہے اب کچھ بن بھائک کے ہاں پر ادھیکاری رہتے ہیں جو ابھی تک ناما اکشن ایکشن نہیں لیا گیا جن کو پتا بھی ہے دیکھا آپ نے اس آب طور پر کہیں نہ کہیں لوگوں میں اپنی دہشت ہے توابی چھاتر بھی ہیں اور لوگ گھروں سے نہیں لکھل رہے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں سیار کو لے کا دہشت نظر آ رہی ہے سیوان نے ہم لاکھ لیا ہم لوگ تو کتنا ہی سمجھ رہا تھے لیکن جب اور لوگ کے کارپنے کی خرم لگیں تو ہم لوگ نے پسی سٹھو دیکھائے تو کسی نہ ملکہ دیکھائے اور گیٹ پر کھڑے گئے تھے لیکن نائٹ دیکھنے کی لیکن نائٹ لائٹ دیکھنے کی اتنی دیر میں اسے آ رہا ہے اور اسے پورا پکنے کی اسے چھوڑا ہے تو اسے دوسرا دکھان آ گیا دونوں زخمیں آ گیا دو تین منٹ کے اندر ہی وہ کٹ کے چلے گیا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جسی سے آپ کی بائیٹ پر حملہ ہوا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ ایسا ہے کہ جو گیٹ پر فری تھی اچانک اسے اتن جب آئے تکر کے اتن جب آئے لیکن دراب میں خودش نہیں پڑ گیا تو وہ اس سے آپ مجھے تو اس کی وجہ سے اس نے کاروانی میں چار پانچ جگہا کھنٹ کے آروں کو دیاتر محلائے ہیں اور لوگوں کو بڑی دہشت ہے بہار آر بلے کے بہار لوگ نکل بھی نہیں رہے گلی میں سمسان ہے اور کوئی ابھی تک کوئی بن بھاگ سے یا در کوئی در بارمنٹ کوئی اس طرح کا وہاں سے کسی نے کوئی یہاں کیا کچھ کوئی یہاں نہیں نہیں کیا کتنی لوگوں کو اب تک اپنوں کو تاکیٹ کیا پانچ جہاں تک ہماری چاند کریے پانچ لوگ کو اس نے کاتا گیا میرے حساب سے درجان یا اس سے اوپر لوگ کے اوپر یہ سیاہر کاملا ہوا ہے اور آس پاس کے جنگل سے ہی آیا ہے اور باقی لوگ ہسپیٹل میں بھی چل رہا ہے میں چاہتا ہوں میں جلسے کاروائی ہو اور ایسی چیزیں آگے فیوچر میں نہ ہو تاکہ ہم لوگ یہاں پہ ناغی لوگ سوکشید رہ سکے لوگ کسی نے گھروں سے لکھ رہے ہیں کس طریقے کا ماہول ہے اگر میں ماہول کی بات کروں تو تھوڑا سا ڈراؤنائی ماہول ہے اور بچوں کو ہم ابھی اللہ نہیں کر رہے ہیں دن میں بھی کہ وہ باہر نکلے کیونکہ اس کی جو رفتار سپیڈ بہت تیز ہے کب کس پہ حملہ کرتے ہیں کسی کو نہیں پاتا دور سے دیکھنے میں وہ ایک دم الگ جانور نہیں لگتا کتے جیسے لگتا ہے پاس میں آکے ایک دم سے حملہ کرتا ہے تو اس چیز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہم لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے دور سے ہم بچ نہیں پاتے ہیں تو فیلال ہم تو اپنی سیفٹی رکھ رہے ہیں لیکن ہمارا تاکہ ہم لوگ آرام سے جیسے پہلے رہ رہتے ہیں ویسے ابھی بھی رہے ہیں کیا نام ہے آپ آشک اللہ آشک جی جاننا چاہیں گے جس جو حملہ ہوا ہے کیا چیز ہے اور کتنے لوگ اس میں خائل ہوئے ہیں میرے حساب سے پانچھے لوگ ہی ہوئے ہیں آسپاس جو ہے اور آگے پتہ نہیں ہم تو باہر گھر سے باہر نکلے ہی نہیں تو ہمیں کیا پتہ کیا در کا محل ہے کس طریقے سے لوگ رہ رہے ہیں گھڑیا تو دیکھئے کتے پیچھے دورتے ہیں وہ تو ایک دم آبادی کی بیچ میں گھڑیا آتا ہے تو ایک دم ڈرتا ہے تو جو سامنے پڑتا ہے اس کو کاٹ لیتا ہے کوئی بیڈھا سے اپیل کریں گے بیڈھا بیڈھا کوئی جو ہے جیسے سرپائز چیک کبھی ہونا چاہیے جیسے صبح چار بجے یا شام کو اندھیرے میں صبح سام کا ہی ہے یہ باقی دن میں تو لوگ نکلنا ہے نکلتے ہی نہیں آتا در لگ رہا ہے ڈر بھی لگ رہا ہے گرمی کی بجے سے کہاں نکل پا رہا ہے نکل پا رہا ہے شکریہ